وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا بِالْقَاسِمِ مُسَبَّدًا وَعَالِهِ الْقَيَّبِينَ الْبَاهِرِينَ الْمَقْسُومِينَ الَّذِينَ قَالُ اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْرِبَ عَنْكُمْ وَرِجِسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَهْرَاكُمْ تَطَحِيرًا وَلَعَدَتُ اللَّهِ عَلَىٰ قَادَائِهِ مَجْمَهِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَابُتِهِمِ لَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَقَدْ قَالُ الْحَكِيمِ فِي قُرْعَانِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَا فِي الثَّرَّائِ وَالْضَّرَّا وَالْقَاثِمِينَ الْغَيْلِ بَلْعَافِينَ عَلِ الْنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسَنِينَ صلوات باب الحوائج اور امام جواد کی بارگر میں ہے مننتر صلوات امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام محمد تقی کو بلند صلوات کی صورت میں سلام پیش کریں سورہ مبارک آل عمران 134 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وقت کی تنگی کا مجھے احساس ہے اور مجھے تذکر بھی دیا ہے مگر پانچ آٹھ منٹ میں فضائی لورائیت پر اور ضرور کرو گئے کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کی ہر سال ہمارے لیے نئی کیفیات اور نئے منظر بنتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آئندہ یہ والا منظر بنے کہ اس طرح سے بیٹھیں اور مجلس کریں تو جتنا وقت کو غنیمت شمار کر سکتے ہیں اتنا شمار کرتے ہوئے قرآن میں اس گھرانے کی جو تعریف آئی ہے ان تعریفوں میں سے ایک تعریفی آیت ہے ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی بخشتا ہے سلوات پڑے مولا کی داری ہے واللدین اللہ قبیلے کی بات کرتا ہے خاندان کی بات کرتا ہے واللدین یدفعون فی السراء والدراء ایک قبیلہ ایسا ہے ایک گھرانہ ایسا بھی ہے ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں ان کا کام دینا ہے ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو مجھے خود ایک سوال اٹھا کہ نہیں ہوتا تو کیا دیتے ہیں ہوتا ہے تو دیتے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے نہیں ہوتا پھر بھی دیتے ہیں یہ کیسے سمجھیں گے تو میں نے اپنے آپ کو خود اچھا بعض اوقات بعض اوقات نہیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں بندگلیسی نظر آ رہی ہو بات سمجھ میں آ رہی ہو تو پھر توصل کرنے سے مولا ہی خیال ایسا ڈالتے ہیں کہ وہ خیال اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب ہم اسے کسی علمی اور عرفانی فورم پر رکھتے ہیں تو وہاں سے وہ پاس ہوتا ہے وہ خیال پاس ہو جاتا ہے تو وہ جو جب میں نے خود سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نہیں ہوتا تو دیتے ہیں ہوتا ہے تو دیتے ہیں اسے مجھ میں آتا ہے نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں تو مجھے جو خیال ذہن میں آیا وہ میں دیا کر رہا ہوں اور وہ خیال تذدیق شدہ خیال ہے بات میں تذدیق ہوئی اور وہ خیال یہ ہے کہ سخاوت کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے سخاوت کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ جو چاہوں گا پیسہ ہوگا تو دیں گے یا تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا اگر انسان ہم یہ مولا سے لے جائیں آج یہ کرم لے جائیں ہم تا کہ ہمارے اندر دینے کا مزاج بچ جائے دینے کی عادت بچ جائے ہم دینے والوں میں محمد موسیٰ قاضر دینے والے کی بارگار بیٹھے تو اگر ہمارے مزاج میں یاد ہے کہ ہم دینے والے ہو جائیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی ہم کم سے کم کسی پریشان حال کو مسکراغٹ تو دے دیں گے اچھے الفاظ تو دے دیں گے پیار بھرا لہجہ تو دے دیں گے بھئی کوئی اچھا مشورہ بھی دے دیں گے اس کی کہیں رہنمائی کر دیں گے تو نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں یہ گھرانا وہ گھرانا ہے جن کے ہاتھ بنتے بے ہوتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ کھلوا رہے ہوتے ہیں یا اگر اسیر بھی ہوتے ہیں تو لوگوں کو اثارت سے آزادی دلوارے ہوتے ہیں والذین ینفقونا فی سرائے والدرہ عجیب ہے اس گھرانے کی تعریف اللہ کر رہا ہے ایک گھرانا ایسا ہے جو دارائی میں بھی دیتے ہیں ناداری میں بھی دیتے ہیں والقادمین الغیت اور غصے کو پی جانے والا گھرانا دنیا دنیا انہیں غصہ دلانے کی ہر آخری کو شش کرتی ہے میری تو اگر یہ کرسی کو یہ ہٹا کے لے جائے کہ نہیں صاحب میں بیٹھوں گا آپ کو نہیں بیٹھیں گا تو میرے تو ایک بمک بلٹ پر شخصی ہو جائے گا حساب میرے لیے رکھی گئی تھی کسی اور میں لے لیے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے انہیں تو ایسا ایسا غصہ دلایا گیا ایسا ایسا انہیں غصہ دلایا گیا کہ ان کے سامنے ان کے بچوں پر ہاتھ اٹھایا گیا ان کے سامنے ان کی والدہ ان کی ماں پر ہاتھ اٹھایا گیا ایک لمبی لسٹ شاید اتنے غصے دلائے گئے کہ اگر اس کی فیرز بیان کی جائے تو وہ فیرز نہیں بن پائی گئی اتنا زیادہ انہیں غصہ دلائے گیا مگر ان کا کامال کیا ہے دشمن انہیں غصہ دلاتا تھا یہ کہتے تھے ہم تو احسان کرنے والے ہیں تم نے کھانا نہیں کھایا تو کھانا کھا لو مدینے میں ایک مسافر داخل ہو رہا ہے کسی کریم کا دروازہ بتا دو ہر شخص وہی دروازہ بتا رہا ہے جو کریم کا دروازہ ہے اور جب وہاں پہنچتا ہے تو نقاب لگا لیتا ہے امام سجاد نے اسے کھانا کھلایا فرمایا تو مسافر ہے تجھے آرام کی بھی ضرورت ہے سواری کی بھی ضرورت ہے جاتے ہوئے سواری بھی دی ہے اور جب وہ جانے لگا تو وہ پاپس دو خدم پرٹ کر آیا حضرت نے فرمایا تو میرے بھائی یہ گبرگا خاتل ہے میں تجھے کیسے نہیں پیچھانتا فرق اتنا ہے کل ہم تمہارے مہمان کے آج دو ہمارے مہمان ایسے لوگ غصہ پی جانے والے لوگ اب اگر یہ پورا خاندان یہ پورے خاندان کی بات ہوگی کازمینی جمعہ یعنی یہ سارے قادرت ہیں یہ سارے سادت ہیں یہ سارے نقی ہیں یہ سارے تقی ہیں یہ سارے عسکری ہیں یہ سب علی ہیں یہ سب محمد ہیں ان کی ایک مرتبہ الہدہ الہدہ صفات پیان کی گئی نہیں اور وہی صفت تمام آئیمہ کے لئے برابر ہے پورے خرقانے کو آئیمہ اہل بیت کی اللہ تعریف کرنے والا قادمین الغہد ہیں غصہ بھی جانے والے کازمین یہ سارے کازمین ہیں واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو تو ویسے ہی چاہتا ہے بھئی اللہ مجھ اور آپ میں اور آپ اگر احسان کرنے والے بن جائیں تو اللہ ہمیں چاہتا ہے بڑی کمزوری ہے ہماری کہ جب بات ہماری آئے تو ہم ہی تو ہیں اور جب بات عظمت اہل بیت کی آئے تو غلو ہو رہا ہے بھئی کازمین الغیج یہ ساری صفات رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لئے اللہ ارشاد فرمہ رہا ہے کہ اللہ محسنوں سے پیار کرتا ہے تو یہ اللہ کا پیار نہیں ہے کہ ہم ہزاروں کلیومیٹر کے فاصلے سے مولا کی درگاہ میں آئے بیٹھے یہ اللہ کا ان سے پیار ہے یہ مولا موسیٰ قادم اور مولا تقی سے اللہ کا پیار ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں اور ہم تو کیا کیسے کیسے لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ کو کہ کوئی اللہ کا مقرم ہے یہ ان سے پیار ہے کہ سب کو ان کے دروازے پر بٹھا دیا ہے اللہ کا پیار پھر اللہ کا پیار ہوتا ہے دنیا جتنا چاہے زیارت کے رستوں کو مشکل بنائے اللہ کا پیار یہ ہے کہ اس گھر میں رشن رہے گا نعرہ سکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حسینیہ زندہ بار حسینیہ زندہ بار یدیدید بردہ بار یدیدید بردہ بار یدید پلیس دیلالہ بری مالدان زہرات بلندان محمد چودہ میں چار علی چار مگر حسین چعفر اور موسائی حسینیہ جعفر بھی اور موسیٰ بھی موسیٰ قاضی چودہ سال قید حمدہ ہو رہے ہیں ہم رونے کے لئے چودہ سال قید جس امام کی ستائیس بیٹیوں جس امام کی ستائیس بیٹیوں پائیس بیٹیوں اس امام کا جنازہ بیٹیوں نے دیکھا نہیں اجروں کو ملندہ اپنی آوازت واضحات کریں کہ میں دو چار جو لے کہوں میرے بھائی بھی نوحہ پڑھیں گے یقیناً اس بارگاہ میں جیسے مشی ہوتی ہے نا چہلوں پر ایسے پچیس رجب کو امام موسیٰ جازم کے مزار پر پورے عراق سے مشی ہوتی ہے یہاں پچیس رجب کو تل کرنے کی جگہ نہیں ہوتی بہت اچھے موقع پر ہمیں مولا نے بلا دیا ہے بڑے عرام سے بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں جی 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 جس کے جس کی اتنی بیٹیاں ہو حضرت ابراہیم نے تو دعا مانگی تھے نا یا اللہ مجھے بیٹی عطا فرما تاکہ میرے جنازے کی زینت بنے جس باپ کے بیٹی ہوتی ہے نا اس کا جنازہ بڑی شان سے اٹھتا ہے اجروں کو ملندہ جس امام کے سفائیس بیٹیاں ہو اس امام کا جنازہ بیٹیوں نے دیکھا نہیں بیٹوں نے کاندھا نہیں دیا اپنے بابا کے جنازہ میں صرف ایک روایت سناوں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں حارور رشید کے دربار میں اس کے محل میں روزانہ رات کو ترم اور لہو لائیب کی محفیل ہوتی تھی دانت اللہ ایک مرتبہ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ فلا فلا شائر اس وقت عرب دنیا میں بڑے مشہور ہیں کبھی ایسا کریں کہ سایر شائروں کو بلاکنیاں غزل کی محفیل کی جائے جائے تو ایک درباری نے کہا آج ہم نے بغداد کے بازار میں مدینہ کا ایک شائر دیکھا ہے جو کچھ خریداری کر رہا تھا جس کا نام ہے ابو العطا ابو العطا اگر آپ عرب شائری کے اندر سرچ کریں گے ابو العطا ایک بہت بڑا شائر دکھ رہا ہے دور بھی وہی دور ہے جو امام موسیٰ قاظم کے دور ہے اب حرون رشید کا دور ہے کہنے لگے آج ہم نے دربار آج ہم نے بازار میں ابو العطا کو دیکھا ہے شائروں کی بات ہو رہی تھی کسی کو یاد آگیا حرون رشید بادشاہ فوراں کہا کہ دوڑاوں لوگوں کو دونے ہیں ابو العطا کو کہاں ٹھہرا ہوا ہے معلوم ہوا پھلا مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے کہا ابو العطا کو بلا لاؤ کل ابو العطا کے نام محفل ہے اب رات کو محفل سجی ہوئی ہے شائری ہو رہی ہے آخر ایک ایسے کلام کی خواہش کی ابو العطا سے جو کلام ابو العطا کا سارے کلاموں میں غالب کلام تھا تو تھوڑی دیر خاموش رہکے ابو العطا کہنے لگا امیر اس کے بدلے میں مجھے دو گئے گیا ابو العطا شائر کہتا ہے امیر حاروق سے کہتا ہے مجھے اس کے بدلے میں دو گئے گیا کہنے لگا جو مانگو گے دونگا کہا ایک دفعہ پھر تقرار کرو جو مانگو گا دونگا لگا جو مانگو گے دونگا کلام سنا دیا تو اب سب منتظر ہیں کہ عطا کیا خاص چیز مانگنا چاہ رہا اس کلام کے بدلے میں تو خود حاروق نے کہا کہ عطا کیا مانگنا چاہ رہے تھے کہا امیر میرے امام کو آزاد کر دو کیا غربت تھی تشیعوں کی کیا تنہائی تھی شیعوں کی یعنی امام کا شیعہ ہے تربار حاروق میں بیٹھ گیا اپنے امام کی آزادی کے لیے کلام سنا رہا ہے کہ میرے امام کو آزاد کر دو کچھ دیر کے لیے حاروق تھاموش رہا اور کہا بولتہ تین دن کے بعد جاؤ زندان سے اپنے امام کو لے لو ہم تین دن بعد تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے اب میں آپ رونے والوں سے پوچھوں ایک شیعہ کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا امام آزاد ہو رہا ہو خوشی خوشی اپنے سرائے میں گیا جہاں مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا اپنے بچوں کو جا کر خوش خبری دی ایک خوشی کا ساوان ایک جشن کا گھر میں ماحول اپنی زوجہ سے کہنے لگا میری تو ساری زندگی کا حاصل یہ ہو گیا آج مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے مجھے شاعری کی صلاحیت کیوں دی تھی میں شیعر کہتا رہا اور آج میرا اس شیعر کا فائدہ مجھے مل رہا ہے تین دن کے بعد چلو ہم اپنے امام کو زندان سے لینے چلیں گے ابو الاتا تیسرے دن صبح سے دروازہ زندان پر بیٹھ گیا جائے گا ہر کچھ دیر کے بعد کچھ اسیروں کو رہا کیا جاتا تھا دروازہ کھلتا تھا کچھ اسیر بہار آتے تھے کچھ نئے اسیروں کو اندر لیا جاتا تھا اور جب بھی دروازہ کھلتا تھا تو یہ داروغہ سے کہتا تھا آج میرے امام کو آزادی ملنے گا میں ان کے اتظار میں باہر بیٹھا ہوں ایک تختے پر ایک جنازہ چار مزدور جنازہ اٹھا تھے ہوئے بہار آئے ابو الاتا نے اس درمان سے پوچھا آج میرے امام کو آزادی ملنے گی کہ یہی تو تمہارا امام ہے جسے ہم نے آزاد دیتا تھا عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ میرے مولا کا جنازہ دو دن تک کلی قغداد پر رکھا رہا ہے جنازہ جنازہ یہ مسائب میں پاکستان میں پڑھتا ہوں کئی سالوں سے موچی دروازے میں خمسہ ہمارا ہوتا باب المراد امام بارگاہ باب المراد میں یہ مسائب میں مہا پڑھتا ہوں آج مجھے توفیق ہو رہی ہے امام کے حرم میں پڑھ دیکھ دو دن تک میرے مولا قاظم کا جنازہ بغداد پر پل کے پل پر رکھا رہا ہے جب ایک دن گزر گیا تو رات میں جناب زہرہ ایک لوہار بغداد کا لوہار ہے جس کا کام لوہے سے ہے ہتوڑے چلانا چھینیا چلانا اس کے خواب میں جناب زہرہ آ کر کہتی ہے تو مجھے پہچھانتا ہے میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں میرے بیٹے کے ہاتھوں سے ہتکڑیاں کار دیں وہ بیدار ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ آخر یہ کیسا خواب ہے سیدہ کے کون سے بیٹے کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں خبر پھیلنا شروع ہی کہ موسیٰ قاظم کا جنازہ آپ کوئے بغداد پر رکھا ہوتا ہے اور کوئی وارس نہیں ہے اسے اٹھانے والا یہ جاتا ہے جاکس دیکھتا ہے کہ امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی ہیں پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں امام کے ہاتھوں سے ہتکڑیاں پیڑیاں کھولتا رہے ہیں یہ خبر پورے بغداد میں پھیلتی ہے کچھ سادہات ہمت کرتے ہیں بنی حاشم ہمت کرتے ہیں خریش کے بنی حاشم کچھ ہمت کرتے ہیں اور پلے بغداد پر آ کر اپنے مولا کا جرازہ اٹھاتے ہیں اور تاکہ یہاں دفرہ دیتے ہیں جہاں جہاں بیٹے ہوئے ہیں سلام ہو جناب بی 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 ماسو بی کل با درود ہو امام علیہ السلام با جس کے ستائیس بیٹیاں ہو اس کے جنازے پہ کو رونے والا نہیں تھا غربت میں جنازہ اٹھا اللہ لحات اللہ اللہ حافظ